بسم اللہ الرحمن الرحیم الامن ابی کے محترم سامین و ناظرین کے خدمت میں السلام علیکم محترم سامین و ناظرین آج جو ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں اس میں حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب نے آج کے حالات کے پیش نظر اپنے کچھ خیالات اور کچھ عقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں تو آپ سے میری گزائشیں اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمیٹس میں اپنے خیالات سے ہمیں مستفیص فرمائیں سلام علیکم کفر کا ظلم کا شیطنت کا یعنی ذرندگی کا سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے بلکہ مختلف روایات کے مطابق خانوادہ نبوت سے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا اور اس شف کی جد و جہد سے میں اپنے الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا کوئی دراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جد و جہد ہوگی قربانیوں سے بھرپور بہادری اور شجان سے بھرپور اس جد و جہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضاء قائم ہو جائے گا اور یہ بھی آدھ رکھی ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہو گا دجال سے پہلے امام مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے یعنی ایک لسکر اتھر منظم ہو جائے گا اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا جو مقابلہ کرتے رہے وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات ہے اس کے بارے میں میں بار 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 با خبر کرتا رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے آفیت قدوں سے نکل آئیں گے لوگ اپنے بزنس مول سے نکل آئیں گے لوگ شادی کے فنکشنوں سے نکل کر ان کے ساتھ جڑ جائیں گے ایسا نہیں لگتا ایسا بالکل نہیں لگتا حدیثوں میں تو جو بات صاف آتی ہے وہ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ یہ مسلم کی روایت ہے حضرت جابیل رابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میری امت میں بروح ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اے رب کریم ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق اتف یہ بہت اہم جملہ ہے بہت اہم جملہ ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اللہ ہم کو اہل حمد و عظیمت والوں میں سے بنا دے تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہے تماشائی نہ بنے بلا کسی عذر کے صرف گوشہ عافیت کلاش نہ کرے ہمت سے کاملے ہیں ہمت سے کاملے ہیں یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے اس دور میں کمزور ایمان کی وجہ سے شکست فردگی کی نفسیات کی وجہ سے اور قرآن و سنت سے براہراس رہنمائی لینے کے بجائے اپنی آنکل سے دانشوری سے رہنمائی لینے کی وجہ سے اس طرح کے مشورے ہمارے بہت سے دانشور حضرات قوم کو یہ دینے لگے ہیں کہ بھئی یہ جو وقت ہے یہ ریٹریٹ کا وقت ہے ریٹریٹ کے لفظ بول رہے ہیں یہ ریٹریٹ کا وقت ہے یہ بس پیچھے ہر جانے کا وقت ہے کسی کے لیے عذر شرعی ہو تو بات اس کی الگ ہے اس کو عام رہنمائی نہیں قرار دیا جانا چاہیے ہمارے امت میں ایک اچھا حصہ ان لوگوں کا ہمیشہ رہنا چاہیے جو اپنے اپنے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر اقل و دانشمندی کے مطابق ریزسٹ کریں ریزسٹنس کی ضرورت ہے صرف ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ریزسٹنس ہی مارے ہوں گے جن کو آخر میں اس فرنسلکن مارکے میں شرکت کا اس عادت ملے گی اور اتنا بابرتک گروہ ہوگا آپ سوچیں اتنا خوش نصیب گروہ ہوگا کہ اس کی امامت کے لئے اس کا امام یعنی امام مہدی مسلح پر پڑے ہو جائیں گے اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھ پر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا وہ آسمانوں سے اترہا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا وہ ہماری درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لئے ہمت اور صراحیت تطار فرمائے گا وہ مسلح پر کھڑا ہو چکا ہوگا امامت کے لئے لیکن وہ دیکھیں کہ اگریسیٰ علیہ السلام آگئے تو وہ پیچھے ہٹ کر کہے گا کہ آپ تشریف لائیں آپ امامت کیجئے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں تم ہی امامت کرو گے تم میں ہی سے کوئی امامت کرے گا میں تم مقتدی بنوں گا اللہ اکبر یہ اس حمد والی بہادر جروح کا میں تذکر کر رہا تھا جو یقیناً اکھتا ہوگا اس ظلم سے فیصلکن مقابلہ کرنے کے لئے اپنے امام کے پیچھے اور اسی کی مدد کے لئے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے ذریعے سے اس درجال کا خاتمہ ہوگا